ختم اور دعا میں کیا فرق ہے دعا تو سنت ہے اس شخص کی جس کی قبر مدینہ میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اے ختم پڑھنا بیدت ہے ان بزرگاں نے دین کی جن کی قبریں ادھر اسی سامنے پھر رہے ہیں یہ فرق ہے یہ ہمارے یہ سب کانٹیننٹ کی بداعت ہے اسالے سواب کو ہم مانتے ہیں میری یوٹیوب پہ ویڈیو ہے اسالے سواب کے دس طریقے میت کی طرف سے اسالے سواب کرنا سنت ہے مرے وے لوگوں کے لئے دعا کرنے کا حکم ہے سورة الحشر کی آیت نمبر ٹین میں رب نقفل لنا والی اخواننالذین سبقونا بالایمان اہل ایمان دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ بخش دے ان کو جو ہم سے پہلے ایمان کی حالت میں گزر چکے ہیں یہ تو اہل ایمان کی نشانی ہے صدقہ اور خیرات کرنا لیکن یہ ہر جمرات کو کھانا بکا کے مولوی کی تون بڑھانا یہ کاروبار کے اڈے بنائے ہوئے انہوں نے اور اس کا بڑا سانسا طریقہ ہے ان سے جا کے کوئی پوچھے رہے ہیں یا سو وہ ہمیں کہتے ہیں انہوں نے دیکھو سواہ ابلیس کے جہاں میں سبھی تو غوشیاں بنا رہے ہیں اور پھر آگے لوجکیاں دیں گے دیکھیں جی بارہ ربی اول کا دن ہے ایک گھر میں لائٹنگ ہے دوسرے میں نہیں ہے تو آپ بھی بتاؤ نہ کسے خوشی ہے ظاہر ہے کہ لوجکلی تو اسی کو خوشی ہے جنہیں لائٹ لگائی ہوئی ہے جو ملاد کا جروس نکال رہے ہیں ادھر تک بات جانے ہی نہیں دیتے جذباتی ڈاکٹرنس سے آپ کے ساتھ کھیلتے ہیں تو پھر میں اس کا علم القلام والا جواب دیتا ہوں کہ بتاؤ دس محرم کا دن ہے ایک جگہ مرسیہ پڑے جا رہے ہیں لوگ آہو بگاہ کر رہے ہیں زنجیر زنی کوئلوں پر ماتم چھوڑیوں سے ماتم اور دوسرے گھر میں کچھ بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی اور یہ دوسرا گھر بریلویوں کا گھار ہے جدھر ملاد بڑا منایا جاتا ہے اب بتاؤ کہ یہ عاشقی اہلِ بیعت ہیں یا مرسیہ پڑھنے والے عاشقی اہلِ بیعت ہیں ہاں تو کیے کہنگے انہیں جی اسی بھی مننے علی بیعت نو لیکن اے کچھ نہیں نہ کرنا ہوں دا سرکار اوہ کچھ پھر کیوں ہوں دا ہے بھکی تو بغیر کام نہیں چلدا فیس تو بھٹی بھکی میں نے ایک بندے سے کہا میں نے کہا یہ بتاؤ مولا علی جو ہے نا وہ چاروں خلفاء میں سے آخر میں آئے ہیں تین خلفاء کے ساتھ رہے ہیں وہ کوئی عدیس اگر چھپی رہے گی تھی مولا علی کو بتا چل گئی کیونکہ تین خلفاء کے ساتھ رہے ہیں وہ تو مولا علی جب کوفے میں شفٹ ہوئے دار الخلافہ شفٹ کیا تو مولا علی پانچ سال تک تو وہاں پہ رہے ہیں پبلک کے لیے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں اور جمعہ کی نماز پڑھائی ایدین کی نمازیں پڑھائیں تو بارہ ربی لول کے جروس بھی نکلتے ہوں گے ہاں تو مجھے اپنے عالم صاحب سے یہ پوچھ کے بتائیں کہ جب مولا علی بارہ ربی لول کا جروس نکالتے تھے تم نات کون پڑھتا سی اممار ابن یاسر یا حسن ابن علی یا حسین ابن علی ہاں تلاوت کی دی اندھی سی چندے کون ناندھا سی تے ان نیاز پکانے دی سمداری کی دی اندھی سی اب جب یہ بات کرتے ہیں ہاں ہاں ادھو تے نہیں سی اندھاری ہے کچھ ہاں تے اگر ہونڈ ہو رہا ہے تو اس کی بنیاد پہ ان لوگوں کو جو مولا علی کے ماننے والے ہیں جو ابو بکر عمر عثمان کے ماننے والے ہیں ان کو یہ کہنا کہ سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں پھر تو ہم آپ سے پوچھیں گے اور یہاں پہ بھی ہم ختم کے بارے میں پوچھیں گے کہ نبی الاسلام نے اپنی تین جوان بیٹیاں جو آپ کی زندگی میں فوت ہوئیں شادی شدہ اپنے مبارک ہاتھوں سے دفن کی ہیں کس کا تیجہ چالیس ماں اور کل کروائے ہیں کس کا مزار بنوائے ہیں پرشان ہو جو دن نالی بس اتنی امنے کرنا ہوتا ہے ڈرل کر دیتے ہیں ٹائم کیامہ تک جو سوچو ٹائم کیامہ تک ہے لیکن مرنے دو پہلے کر لے نا اے نا کیامل دن سحقا سحقا لمن غیر باد ہی ہو رہا ہوئے ٹائم کیامہ تک ہے